اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے وسیم اکرم نے پاکستان انڈیا پوسٹ میچ انیلیسز میں جو پوسٹ مارٹم کیا تھا کہ بابر اور شاہین کی آپس میں بات چیت نہیں ہے کیا یہ درست ہے یا نہیں درست ہے اس حوالے سے جب ہم نے ازر محمود جو پاکستان ٹیم کے اسیسٹنٹ کوچ ہے ان سے یہ آج سوال کیا تو انہوں نے اس کی نفی کی وہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے ریلیشن ہیں دونوں کلیٹ کھیلتے ہیں ٹیم کے لیے بات کرتے ہیں ساری چیزیں ہیں ایسا کچھ نہیں ہے جیسا بولا جا رہا ہے تو آیا کپتانی کو لے کے جو پاکستان ٹیم کے اندر اچانک سے جو چینجز کیے گئے بابر ہٹے شاہین آئے شاہین ہڑے بابر واپس آگئے تو اس نے ٹیم کا ماحول خراب نہیں کیا یہ میسج دیا جا رہا ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کی طرف سے مگر چیزیں آن فیلڈ دکھائی نہیں دیتی ہیں جیسے ہی کپتانی کی تبدیلی ہوئی ہے پاکستان اس کے بعد مسلسل جو ہے وہ ہار رہا ہے پاکستان کی آئرلینڈ میں جو ہے وہ اچھی کارکردگی نہیں رہی انگلینڈ میں اچھی کارکردگی نہیں رہی یو ایس ای میں اچھی کارکردگی نہیں رہی اور پھر انڈیا کے پاس اتنا گولڈن چینس تھا جہاں پر بابر اور رزوان جن کا نیچرل گیم ہے بال بائی بال ایک سو بیس بالوں پر ایک سو بیس ٹنز بنانا نہ انہیں بڑے شارٹس کھیلنے تھے نہ انہیں صرف پچ پہ رہنا تھا اور روٹیشن کرنا تھا وہ اس کے اندر بھی جو درکار رن تھے وہ نہیں بنا پائے تو اس وجہ سے چیزیں اب یہ نظر آنا شروع ہو گئی ہیں کہ کہا تو یہی جا رہا تھا کہ آزر تو یہی بتانا چاہ رہے تھے کہ ٹیم کا محول بہت اچھا ہے ایسی چیزیں نہیں ہو رہی جیسی ریپورٹ ہو رہی ہیں مگر ان چیزوں میں صداقت کیسے مان لیں جب فیلڈ کے اوپر یہ پرفارمنس ہے اور سینئر پلیئر جتنے بھی شاید آفریدی نے بھی اشارہ دیا کہ سب کچھ اچھا نہیں ہے تو جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر ریزلٹس کیسے آئیں گے ریزلٹس جو ہے وہ ایک دفعہ ریزلان نے ایک پریس کانفرنس میں بات کی تھی اگر ہماری نیت اچھی نہیں ہوگی تو اللہ میاں ہمیں جو ہے وہ زلیل کرے گا تو اتنے سخت قسم کے جو ہے وہ بیان دیا تھا ریزلان نے اور پاکستان ٹیم کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوتا چلا ہوا آ رہا ہے کہ کس کی نیت خراب ہے کون سے پلیئر ہیں جن کی آپس میں بن نہیں رہی کون سے پلیئر ہیں جو کہ ایک کپتانی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور کون سے پلیئر ہیں جن کو لالا چتنی تھی کہ ایک دفعہ ایک لمبے پیریٹ تک جو ہے وہ کپتانی لینے کے بعد پھر آگے چلتے ہمارے جو اگر دیکھا جائے تو دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے کہ کپتان ہٹائے جاتے ہیں دوسرے پلیئر کے نیچے آکے کھیلتے ہیں اور پھر چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے چلتی ہیں جو بھی نیا کپتان آتا ہے مثال سب سے بڑی روحت اور ویرات کی ہے جب ویرات کو ہٹا کے روحت کو کپتان بنایا گیا تو روحت نے ایکسیپٹ کیا کہ جو روحت اپنا پلان اس ٹیم کے لیے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اس کو میں ہنڈرڈ پرسنٹ امپلیمنٹ کروانے میں اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ رول پلے کروں گا تو یہ یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ کلچر یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا یہ ایکسیپنس یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتی اگر شاہین کپتان بن گئے تھے تو بابر کو اپنا جو ہے وہ gracefully ان کی کپتانی کو accept بھی کرنا چاہیے تھا اور آگے لے کے بھی چلنا چاہیے تھا اور اگر جب change کر دیا گیا تو آپ کو changing accept ہی نہیں کرنی چاہیی تھی پہلے اس میں اب accept اگر کر ہی لی تھی تو آپ کو make sure کرنا چاہیے تھا کہ آپ جس سے کپتانی کچھ ہی میچوں کے بعد واپس لے رہے ہیں انس کو تو on board لے لیں اگر یہ ساری چیزیں اچھے طریقے سے gracefully کی جاتی تو پاکستان ٹیم کے یہ result نہیں ہوتے جو ابھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم چھوٹی تو چھوٹی بڑی تو بڑی پاکستان ٹیم کے اب even کینیڈا تک کی جو ٹیم ہے وہ پاکستان سے جیتنے کا بات کر رہی ہے تو یہ صورتحال بن چکی ہے skill set کینیڈا کی ٹیم کا بھی اتنا اچھا نہیں ہے but still جو پاکستان کی situation چل رہی ہے dressing room کی اس دوران تو ایسا لگتا ہے کہ شاید کینیڈا بھی tough time دے دے پاکستان کو موسیقی